السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزوزانِ ملتِ اسلامیہ آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام اُرد ہے گھر میں مڈی بردہ نشین عزتدار مار بحلے کو بفصل کی طرف سے سلام اُرد ہے بر کے برحاللہ سے امید ہے آپ لوگ خریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ آمان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ حرابہ سے ہر شرط ہے آپ لوگوں محفوظ رہے ہیں بر کے برحاللہ میرے عزیز دوست و میرے بھائیوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واخف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واخف ہیں کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری دنیا کی خبریں معلوم ہو سکے اور یہ آپ لوگ گودی میڈیا کے بھائکاؤں میں بھائکاؤں میں یا گمراہی میں نہ آئے اس لئے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سچی اور حقیقی خبر مل سکے بہر کیف میرے عزیز دوست و میرے بھائیوں آج میری جی سی سعودی عربیہ اور کوئیت کے امابین جو چلا ہے اس بیچ رہے گی تو آپ لوگ غور سے سنو بھی اور اپنے اپنے دوست احباب کو بھیجے بھی یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے اور جو کوئیت نے کہا سو آنے سچے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ یہ سعودی عربی ہے ہم اس لئے مانتے ہیں اس لئے پوچھتے ہیں اس لئے فخر کرتے ہیں کیونکہ وہ سرزمین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس لئے ہم لوگ زیادہ وہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حرم شریف ہے یعنی کعبہ جسے کہا جاتا ہے کعبہ شریف ہے مسجد نبی ہے یعنی مدینہ منوبرہ ہے اس لئے دنیا کا ہر مسلمان وہ ناماتے سر چھکا دیتا ہے اور وہاں پہ جا کے زہرت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے یہ لیکن جب سے یہ خبوہ آیا یہ خبوہ یہ اسرائیل کا داماد ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے یہ وہ لوگوں کا ناجائز نسلوں کا داماد رہنے سے پوری وہ لوگوں کی گاتا وہ لوگوں کی جب پھٹ رہی تو بڑی تکلیف ہو رہی اس کو یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حقیقت ہے اس وقت مجبوراً انہیں یمن کو بیچ میں لارا حالانکہ یمن کا کٹر حریف ہے یہ حریف بولے تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو کٹر دشمن ہے یونکہ یمن کو جتنے تکلیف ہیں جتنے عذیت ہیں جو آج یہ معاشی اعتبار سے اتہا جو کمزور ہے یمن صرف اسی کی وجہ سے نہیں تو ساری جیسیسی میں یمنیوں کا دب دبا تھا اور ایک اماندار خود مختار خوامے ہو ایک بہتدور خوامے ایک اماندار خوامے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے یہ چیز ہے ایک ٹائم تھا ہمارے نظام خود حضرموت سے یمن سے ان کی امانداری ان کی بہتدوری ان کی جانبازی دیکھ کر یہاں پر لے کر آئے تھے ہمارے دیش ہندوستان میں وہ دیکھ کر نظام لے کر آئے تھے ان کو جب سے ہی یہاں پہ جو عرب بستے ہیں جو عرب رہتے ہیں جو کلچر ہمارا مکس جو یہاں پہ ہے یہ وہی ٹائم سے ہے جو ٹائم پہ نظام نے لے کر آئے تھے ماشاءاللہ یہ ایک ایسی جیتی جاکتی مثال ہے عرب جو ہم بیان نہیں کر سکتے جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے اب کسی کو یہ بات سے اگرچہ کوئی تکلیف ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن حقیقت تو بیان کرنا ہے سچائی تو بتانا ہے اور میں سچائی بتانے میں کوئی کمپرمز نہیں کرتا سچائی بولے میں یا بتانے میں میرے پاس کوئی کمپرمز نہیں ہے یہ جب نظام لے کے آئے تھے ہمارے پاس جب سے ہی یہاں پہ عرب بستے ہیں حیدر آباد میں چاہے آپ ٹولی چوکے لے لو مہدی پٹنم لے لو یا بارکس لے لو یہاں پہ عرب اتنی اکثریت ہے ماشاءاللہ اور جو عرب سے جس سے آپ ملیں گے یہ اصل عرب ہے یہ لوگوں میں امانداری اگجہتی اپناپن محبت اخلاق اسلوات یہ کوٹ کوٹ کر بھرے واہے یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حقیقت ہے بھرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں ابھی جو دب دبا جو یمن نے خائم کیا دب دبا جو یمن نے خائم کیا یہ دیکھ کر جو ایسا سعودیہ کی حوا نکل گئی مجبوراں یمن کو ان کے سارے غلطیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے دل سے لگاتا کرتے ہیں یہ اس کی مجبوری ہے یہ اس کی مجبوری ہے نہیں لگایا تو انہیں خود باہر ہو جاتا کیونکہ کوئیت نے صاف الفاظہ میں کہہ دیا کہ ہم کو یمن کی شدید ضرورت ہے ہم مسلمانوں کے لئے اور جیسی سے خلیج کے لئے گلف میں شامل کرنا یمن کو یہ ہماری ضرورت ہے اور یمن کی ویسا ایماندار کوئی نہیں ہے ثانی نہیں ہے یعنی میں یہ دو لفظ عربی میں بھی کہوں گا آپ لوگوں کو تاکہ پھر ہمارے عربیاں بھی دیکھ کر خوش ہو جائے کوئیت نے جو کہا ہے وہ کہوں گا یمن من حضرموت خسم باللہ ما فی ثانی مثل یمن والبادین اللی شیع اللی اشتغلون الحین حق الفلسطین ما شاء الله عليهم ما قسر حق العسلام ما قسر حق المسلمین عشان چیدی احنا احنا احتاجین اليمن خلاص دش علب الكویت اليمن دش علب الخليج ونحن یعطی که اللی احتاجی فیها ان شاء الله ما احنا ما راح اقصر حق اليمن اليمن اخوه عزیزنا اخوه عزیز علینا وهادی اقوانا هادی اخوات ها نسا یعنی بلیتکلم صراحه مزبوط والله بیعطی که العلف حافیه یعنی یہ ایک حقیقت ہے جو کویت نے بیان کیا اور اس کی حامی بھر یہ غطرنے بھی مجبوراً انہیں مجبور ہو گیا انہیں شراب بیجنے والا بحرین شراب اور شباب بیجنے والا دھندہ کرنے والا کچھ بولنے سکا اور دبائی کی بھی بڑی جل پڑی بھی پھٹ بھی پڑی کیونکہ یہ لوگ یمن کے مخالف ہیں بھئی یمن کے مخالف ہیں اس کے لٹوے اس کے اشارے پہ کام کرنے والے ہیں وہ لوگ لیکن رب رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یمن سے کام لیا جو عزت دلائی یمن کو جو شہرت دلائی یمن کو ماشاءاللہ علیہ اور یمن ایک خوددار خوم ہے بھئی ایماندار خوم ہے بھئی اگرچہ کوئی لکھر مار کے بول دے اگرچہ یہ لکھر پھار نہیں کرنا بھولو وہاں پہ جتے دن بھولے ہوتے دن ڈرہ داننے والے خوم ہے ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے جو کوئیت نے کہا ہے حقیقت میں سچ کہا ہے اور صاف الفاظوں میں کہہ دیا کوئیت کہ دوسرا کوئی نہیں ہے یمن کے برابر ایمانداری میں ایک جہتی میں اپنا پن میں اور ہم کو شدید ضرورت ہے یمن کی اس لئے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی وافق ہو یا نہ ہو کوئی راضے ہو یا نہ ہو ہم ہر حال میں یمن کو خلیج کا ایک حصہ ماننے لگے ہیں یہ بات سن کر یمن کے پرائیم منسٹر نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور شکریہ ادا کیا کوئیت کے وزرعظم کا اور صاف دلی سے بڑا شکریہ ادا کیا انہوں نے اور کوئیت نے یمن کے لئے جمعے سے اپنا بارڈر بھی کھل چکا ہے اب کوئی یمن ہی آنا جانا ہے اگرچہ تو وزا وزا کی ضرورت نہیں ہے وزا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک زیٹ انٹری آو جاؤ ختم ہو گئی بات کوئیت نے یہ کام اور یہ سب سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے یہ کام کوئیت نے کر دیا بہرکیف میرے عزیز دوست تو میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھیں نمازوں کی پابندی کریے مہاباپ کی خدمت کریں بڑوں کا احکام پر عمل کریں اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم